السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کے سب ٹھیک ٹھیک ہے بھائی سردیوں گا موسم ہو اور کڑاکے کی دھوپ پڑی ہو اور آپ جو ہو بالکل سن لائٹ کی نیچے جو ہے واک کر رہے ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے میں کہتا ہوں بھائی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تبارک وطالعہ نے اتنا پیارا دن نصیب کیا اللہ تبارک وطالعہ نے اتنا پیارا ملک نصیب کیا اور اس میں پھر ایک ٹھنڈی ٹھنڈی سردیوں کا موسم بھی ہے اور ساتھ میں دھوپ بھی پڑی ہے آج میں ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی خاص ویڈیو ہے اور میں بڑا ایکسائیٹڈ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کی وجہ سب سے پہلے وہ یہ ہے یہ بندہ وکار وحید اچھا وکار وحید ان سے میری ملاقات ہوئی تھی دو ہزار چودہ کے انڈ میں میں دو ہزار بائیس نویمبر دو ہزار چودہ میں میں یوریورسٹی سے گراجویٹ ہوا میرے ایم بی ای کمپلیٹ ہوا تو مجھے یاد دے کہ ہم لوگ ڈاکٹر ہسپیل کے سامنے بیکن ہاؤس کا ایک سکول سسٹم تھا وہاں پہ ہم لوگ انٹرویو کے لیے آئے تھے تو ہماری ہارڈلی پانس سے دس منٹ کی بس ملاقات ہوئی تھی تو ہم لوگ نے وہاں پہ نمبرز ایکچینج کیے میں چکے گریزن سے پڑھا ہوا تھا یہ گریزن میں پڑھاتے تھے تو یہ ٹیچنگ کے لیے آئے تھے میں بھی دیفنینٹلی جوپس کے لیے پلائے کر رہا تھا تو مجھے بھی وہاں پہ پلائے کیا ہوا تھا تو مجھے بھی بلائے ہوا تھا تو وہاں میں ہماری پانچ جس منٹ کی ملاقات ہوئی تھی وہ بھی جب ہم انٹرویو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور آبیسلی وی ایک شرینج نمبرز اور اس کے بعد سے لے کہ اب تک آپ کہہ لیں کہ دو در تئیس ختم ہونے والا ہے یعنی کہ چوبیس شروع ہونے والا ہے تو لگ بگ دس سال ہونے والے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر دس سال سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو اس وقت کی پانچ منٹ کی ملاقات تھی اور آج اس ملاقات سے ہمارے دس سال جو ہے نا وہ ایک دم ایک دستے کے ساتھ جڑھنے ہیں تو وقار بھائی جو ہے جی یہ آہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی موڈیویشنل سفیکر ہے ٹھیک ہے میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا انسان ہے ٹھیک ہے یہ فری میں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان کا ایک پروجیک تھا پروجیکٹ آف ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ آپ لوگوں کو فری جیسے کہتے ہیں میٹرک ہو گئے ایف ایسی ہو گئے آپ کے جو گورنمنٹ کے ٹیسٹ ہیں انٹی ایس ہو گئے پی ٹی ایس ہو گئے جتنے بھی آپ کے ہیں ان کی آپ کو تیاری کراتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ان کے ماشاءاللہ اتنے ان کے میں کہوں گا لاکھوں سروانٹس ہیں جو بس وقت گورنمنٹ ارگنیزیشنز میں کام کر رہے ہیں وقار وحید اگر آپ گوگل پہ سرچ بھی کر دو یا یوٹیوب پہ سرچ بھی کر دو تو آپ کو ان کا چینل بھی مل جائے گا اور آپ کو ان کا فیس بک کا پیج بھی مل جائے گا وہاں پہ جا کے آپ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں but trust me میرے بہت ہی کم ایسے دوست ہیں جن کو میں کہتا ہوں گا یہ سچ میں he is a gem of a person تو وقار وحید جو ہے نا ان میں سے ایک میرے خاص دوست ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی جلد ان سے میں ملاقات بھی کر رہوں گا ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں خاص کے خاص ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ خاص میں سے خاص والے جو ہے نا یہ وہ ہے انہوں نے مجھے خاص ٹاگ کیا آپ دیکھ سکتے ہو میرا نام ٹاگ ہو آگا ہے انہوں نے مجھے سیٹ اف کرشن سیئر کی انہوں نے کہا ہم اس پہ ویڈیو بنانی ہے یہ پبلک کے ڈمانڈ ہے تو وقار کوئی مجھے کام کھیں اور ایسا میں کروں نہ یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس لئے پھر میں نے ٹائم نکال کے موسم بھی پیارا ہے ابھی جانا میرا بیٹا بھی سو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس وقت چھت پہ آگے نا ویڈیو ریکارڈ کر لے دوں ٹھیک ہے کیونکہ اویسی جانا وہ اٹھ جا دا تو پھر میں اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے اچھا دی پہلا کوشن پوچھتے ہیں why you mention MBA with your name اچھا میرا نام ہے عمر فہیم ٹھیک ہے دی مجھے دس سال ہوگے ڈیجیٹل مارکٹی میں کام کرتے ہو میرے یوٹیوب چانل کا نام ہے عمر فہیم MBA ٹھیک ہے ابھی سرچ کر لو گوگل پر جا کے عمر فہیم MBA سرچ نہیں کرو آپ گوگل پر سرچ کرو سرٹیفائیڈ ڈیجیٹل سٹرائٹیجسٹ ان پاکستان گوگل کے پہلے صفحے پہ پہلے دس رانکس آپ کو میرے ملتے ہیں میں پہلا پاکستانی ہوں پہلا ہیومن بینگ ہوں جس کے گوگل کے پہلے دس رانکس ہیں اور میں ابھی بڑی جلدی اس کو گینیس بک کے لیے پلائے بھی کرنے والا ہوں بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے کہ اللہ تباریک وطالہ وہاں پہ بھی ایک accomplishment مل جائے تو اوورال پاکستان کو جو ہے کہہ لو کہ آپ انٹرنیشنل اپنے پہ مجھے رپیزنٹ کرنے کا بھی ایک موقع مل جائے گا لیکن یہ سب آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہے آچھا تو میں اپنے نام کے ساتھ MBA لیکھتا ہوں میری ڈیجیٹل بیسیکلی میں اپنے نام کے ساتھ MBA اس لیکھتا ہوں کیونکہ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے MBA کا مطلب ہے ایک ڈگری ہے ماسٹر بیس انسٹریشن تو میں نے MBA کیا ہوگا ہے تو اگلے بندے کو فوراں سے پہلے پتہ چل جاتا ہے اچھا یار یہ ایک کالیفائیڈ بندہ ہے MBA گراجویٹ ہے اب آپ کے ہاں پر میں ایک اگرامپل دیتا ہوں سارے ہان اللہ والا ابھی تقریباً آپ کہہ لو دو سال سے میں جب ان کو جب پاکستانی مارکٹ میں میں انٹر ہوئے پھر میں ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا شروع کی ماشاءاللہ وہ بہت 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 بڑا نام ہے لیکن انہوں نے بچوں کے چیز سمجھانا شروع کر دی کہ بھائی اپنے نام کے ہاتھ ہے ایک ایسا کی ورڈ اسوشیئیٹ کر لو کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے فیس بک پہ یوٹیوب پہ آپ کے واتس پہ یا آپ کے پاس کئی بھی سوٹوں جانب پہ اگر آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ آپ کا دیکھیں نام ہمیں یاد نہیں رہتے ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس کا وہ جہنے کوئی کوئی سپیشیلٹی یاد رہ جانی چاہیے ازاد چائے والا بھائی ای کامرس والا ٹھیک ہے بزنس والا ہارڈ ویر والا آج کل یہ والا 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 بڑے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک کہہ لو کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے لوگوں کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئے تھا یار یہ بزنس والا ہے اس کو بزنس کی چیزوں کا پتہ ہے ٹھیک ہے یہ ای کامرس والا ہے ٹھیک ہے یہ سیلز والا ہے یہ ہارڈ ویر والا ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی اردو اور انگلش کا کامبینیشن میں آگیا آپ لوگ نے ایک ایسا سٹرانگ پوزیشننگ آپ کیریٹ کر لیتے اپنے نام کے ساتھ کہ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو آپ کے نام سے جانے تو اچھوڑا بگ ڈیل بڑ جب لوگ آپ کو آپ کے کام سے جانے تو پھر بڑی بات ہے اب جیسے تھوڑا سا اوپر دیکھو تو لکھا ہوئے عمر فہیم ڈیجیٹل سٹرانگیسٹ اب اگلے بندے کی دماغ میں کیا آ رہا ہے عمر فہیم تو کافی ہیں لیکن ڈیجیٹل سٹرانگیسٹ ہا مطلب ہے یہ بندہ ڈیجیٹل سٹرانگیس بناتا ہے یہ بندہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے تعلق کرتے ہیں تو اگلے کے دماغ میں چیز سٹ ہو جاتی اور یہ بندہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے بلانگ کرتے ہیں اب اپنے نام کے آگے جو ایم بے لکھتا ہوں یہ میں نے کوئی آج سے دس سال پہلے جب میں نے اپنا لینکڈین پروفائل بنایا تو میں نے سمجھنا شروع کیا ایک ہوتی ہے آپ کی پورشنل برانڈنگ ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے آپ کی پورشنل برانڈنگ جو ابھی اوپر لکھا ہوں ہے عمر فہیم ڈیجیٹل سٹرانگ اس نے ماسٹرز کیا ہے بزنس ایڈمیسٹریشن کے اندر تو آوویسلی اس بندے نے اگر یہ ڈگری لی ہوئی ہے تو یہ بندہ کو باد کرے گا اور اس کا ایکسپیرینس بھی ہے دس سال کا اس نے چھے اوٹھائی سپیشلیزیشنز بھی کی ہیں دنیا کے ٹاپ یونیورسٹی سکولرشپ کے اوپر جو میں نے آپ سے فریمہ شیئر بھی کر دیوں یوٹیوب کے اوپر تو یہ بندہ جو باد کرے گا وہ ریلائیبل بات ہوگی وہ اتھنٹک بات ہوگی وہ کہتے ہیں نا ہوا میں تیر جلانے والی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو میرا ایم بیے لکنی کے وجہ یہ ہے کہ it's my personal branding اس کو میں ساتھ پروفیشنل بریننگ میں بھی استعمال کرتا اگر اگر آتا ہے تو وہ دیکھتا اچھا یار اس کے نام دیکھیں آپ کا پہلا سوشل جانل پر آپ کا نام ہے جو لوگوں تک جا رہا ہوتے شکل تو بات میں جائے گی پہلے آپ کا نام جو ہے گوگل میں جو ہے یا جو ایک کانٹنٹ کی دنیا اس میں آپ کا کانٹنٹ جا رہا ہے تو عمر فیم ایم بیے ایک وہ کانٹنٹ کی ٹرمنالوجی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایم بیے ہی لگائیں آپ لگانا چاہے اس میں کوئی بری بات ملیں لیکن جیسے جو ہم لگاتے ہیں بزنس والا ای کامرس والا تو میں نے اس ٹرنڈ کو جو ہے آج دس سال پہلے ختم کر کے خیریہ ٹرنڈ سے ابھی شروع ہے تو میں اس چیز کو بڑا پراؤوڈلی بتاتا ہوں کہ ہاں بھائی اچھے مارکس میں نے لیا ہوئے اچھی میرے ڈگری کی ہوئی ہے میں نے سارے کانسپس کلیر کی ہوئے میں نے پروجیکس کیا ہے تو میں اس چیز کو اپنی ایڈکیشنل برانڈنگ بھی کرتا ہوں پرسنل برانڈنگ بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں جو میری پرسنل برانڈنگ میں اس کو بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ در سال پہلے ایک چیز شروع کی تھی اللہ کا شکر ہے اب کرتے 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 وہ جیسے کہتے ہیں کہ پایا تک میل تک پہنچ چکی ہے اچھا دوسرا کشن ہے is it easy to earn money online دیکھو ایک بات سمجھو دیکھو آسان کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ اس چیز کو خود سے try نہیں کرتے انفورچنیٹلی یہاں پر مسئلہ یہ ہے ہمارے بچے سمجھتے ہیں online earning جو ہے نا وہ بہت آسان ہے اور دوسری طرح سمجھتے ہیں بہت مشکل بھی ہے دیکھیں ہلوہ کچھ نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے ہم ایک ٹائم پہ کہتے ہیں life is a bit of roses اور ہم ایک ٹائم پہ کہتے ہیں life is not a bit of roses ٹھیک ہے دونوں سنیریوں ہیں ہاں اور نہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ کسی چیز کو try نہیں کروگے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی یہ جو ہے آسان ہے یا مشکل ہے ٹھیک ہے آج آپ کے پاس technology اتنی زیادہ evolve ہو چکی ہے اتنے platforms آ چکے ہیں کہ آپ کچھ بھی جا کے try کر سکتے ہو لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری use کا آپ سمجھتے ہو online earning کے لیے کوئی website ہے اس website پہ بس جانا ہے account create کرنے اور ہمارے account میں dollars آنا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں this is one of the biggest myth in online earning ٹھیک ہے دیکھو online earning ایک چیز سمجھو online earning earning ہوتا ہے پیسہ کمانا online ہوتا ہے آپ نے online کسی جسے کہتے ہیں platform سے ایک کسی website سے آپ نے کمانا ٹھیک ہے بزریہ کسی technology کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کمانا ٹھیک ہے جیسے physical job ہوتی ہے ایک آپ کے online job ہوتی ایک آپ کے remote job ہوتی ہے ٹھیک ہے physical job میں تو آپ کو جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی کہلو کہ means نہیں ہے online earning کا online work کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے physically جانا ہے اور کام کرنا ہے online earning میں کیا ہے آپ کے پاس laptop ہے آپ موبل device ہے آپ کے پاس computer ہے آپ کے پاس کوئی آگے جس کے لیے آپ کام کرے ہو آپ کے پاس آپ کوئی نہ کوئی جو ہے پروڈیکٹیویٹی کر رہے ہو کوئی بلوگ لکھ رہے ہو کوئی کانٹنٹ لکھ رہے ہو کوئی گرافک ڈیزائنگ کرے ہو کوئی ویڈیو بنا رہے ہو کس میڈیا کا کام کرے ہو کسی کمپنی کام کرے ہو کمپنی آپ کو ٹاس آپ کر کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک ویڈیو سی آرڈیٹ کرنا ہے اس نے بتا دی یہ کرنا ہے کسی ویڈیو مدد لے رہے ہو ٹھیک ہے کسی ویڈیو کام کر رہے ٹھیک کسی پیسی پیسی پیسے آنا شروع ہو ایسا نہیں ہے دیکھیں آسان بھی ہے مشکل بھی ہے آسان میں کہوں گا آن آن آرن تب ہے جب آپ پتے بھائی آپ کی سکیلز کیا ہے آپ کسی بھائی بھائی تیسا سوال بلکل ٹھیک بات ہے جی دیکھیں آج کل تو چھوٹی ایک زمپل دیتا ہوں کوئی بھی آپ اٹھا لیں ٹرینر اٹھا لیجئے سپیکر اٹھا لیجئے اس کا اپنا کورس آگیا جی کہ یہ کورس آپ کریں اتنے کا کورس ہے اس کے بعد آپ کو یہاں تو کوئی جاب مل جائے گی آپ اتنے پیسے کمانے لگ جائیں گے کیا وہ فری میں دے رہے ہیں وہ فری میں تو نہیں دے رہا وہ آپ سے کوئی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں اور آپ کو لالا جی رہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ کرو گے تو اتنے ٹائم بات آپ کو اتنے پیسے کمانے لگ جاؤ گے اب ہم بات کرتے ہیں آن لین ارننگ سسٹم یعنی کہ کسی ویب سیٹ کی بات کرتے ہیں فیڈجامپل میں ایک جو کومن دو ویب سیٹ سے ہم بات کر لیتا ہوں اگر ہم آن لین ارننگ کی بات کریں ٹھیک ہے دیکھیں آن لین ارننگ میں سمجھنا ہے کہ آن لین ارننگ مطلب آپ نے کام کر کے پیسے کمانے ہیں یا پھر آپ نے کہیں پہ پیسے انویس کرنے تو وہاں پہ آپ کو کوئی نیو کی پروفٹ آتا رہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ دونوں سے ہی آن لینگ رہی ہے ٹھیک ہے پیسہ جو آپ آن لین طریقے سے کمارے ہیں اس کو ہم آن لین ارننگ کہتے ہیں لیکن اگر آپ پیسہ کسی نہ کسی ویب سیٹ کو اپنی سکل کو سیل کر کے کام کر کے کمارے ہیں وہ آپ کا فریلانسنگ میں آ جاتا ہے وہ آپ کا رموٹ جاپ میں آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اسی پیسے کو کسی تھرڈ پارٹی ویب سیٹ کے اوپر جا کے let's say کرپٹو کرنسی میں آپ انویس کر رہے ہو آپ ٹریڈنگ میں انویس کر رہے ہو سٹاکس میں انویس کر رہے ہو ٹھیک ہے تو پھر وہ اس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے ہوتا ہے وہ چاہے کرپٹو ہو چاہے سٹاکس ہو کچھ بھی ہو تو آپ نے پہلے سمجھنا ہے کہ بھائی کیا مجھے آن لین ارننگ کسی ایسی ویب سیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جہاں پہ میں نے خود کوئی کام کرنا ہے یا پھر مجھے کسی جنہ سے پیسے انویس کرنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی ویب سیٹ جہاں پہ آپ نے for example میرا ہے دہ سال کے تجاربہ ٹھیک ہے مجھے دیجٹل مارکٹنگ میں پتا ہے چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے اب ایک لے مین ہے ٹھیک ہے جس کو دیجٹل مارکٹنگ کا کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے اب وہ کیا کرے گا سب سے پہلے بھائی گوگل پہ جاؤ اور لکھو گوگل دیجٹل گیراج ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو fundamentals of digital marketing کی ایک certification ملتی ہے certification نہیں کہوں گا specialization ملتی ہے فل فلج 26ز میں chapters ہیں ان سب کو پڑو fundamentals of digital marketing پہ آپ کو basic سمجھ آئیں گے کہ digital marketing actual میں کیا ہے پاکستان میں digital marketing کا مطلب ہوتا ہے بھائی صرف social media پہ ads سلانا facebook پہ ads سلانا instagram پہ ایک سلانا نہیں یہ جسٹ آپ کہہ لو کہ دو سے تین پرشن ہے digital marketing کا اس کے علاوہ بہت بڑی دنیا ہے digital marketing کی ٹھیک ہے اس کو سمجھو وہ کر لو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب آپ کو بسجھے گئے اس میں تو 26 چیزیں آتی ہیں مجھے کس میں جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو آگیا جی content لکھنا ٹھیک ہے یہ آپ کو social media marketing کرنی آگئی اب ایک website ہے اس کا نام ہے fiverr.com ایک website ہے اس کا نام ہے upwork.com اس طرح کی بیش امار اور websites بھی ہیں اور ایک ساتھ میں رکھ لو linkedin.com linkedin جو ہے وہ basically آپ کے جیسے digital cv ہوتی وہ آپ کا digital profile ہے آپ اس میں لوگوں کو بتاتے ہو میرے پاس یہ skill ہے میرے پاس یہ skill ہے میرے پاس یہ skill ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے linkedin جو ہے وہ professional profile ہے آپ اپنا پورا کا پورا وہاں پہ profile set up کرتے ہو اپنی چیزیں وغیرے mention کرتے ہو اپنی strengths وہاں پہ بتاتے ہیں SWOT analysis strengths weaknesses opportunity threats ٹھیک ہے وہ mention کرتے ہو وہاں پہ لوگوں کو پہ چلتا ہے بندے میں یہ خاصیت ہے یہ ایک experience اس کو یہ بھی آتا یہ بھی آتا یہ بھی آتا تو جب پروفائل بیلڈ ہوتا رہتا ہے تو پھر لوگ آپ کو directly خود ہی contact کر لیتے ہیں یعنی کہ لوگ آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے جاننا شروع کر دیتے ہیں اب آج جو جی online earning والی website fiverr پہ آپ کو آگیا جی blog لکھنا آپ کہتے ہو جی مجھے ہزار words بلوگ لکھنا آتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کام ڈھون رہے تو online earning website یا online earning system کیا ہے وہ ایک ایسی website جہاں پہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے بھائی یہاں پہ i will write 1000 blog post on فلانہ niche آپ کہتے ہو جی مجھے medical کے blogs لکھنا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھ سکتے ہو i will write 1000 words blog post on medical niche ٹھیک ہے آپ نے define کر دیا کہ بھائی میں medical کی field کے لیے 1000 words کا blog لکھ سکتا ہوں وہاں define کر دو جی دو دن میں لکھ سکتے ہو تین دن میں لکھ سکتے ہو سا دن میں لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ لکھ بھی دیا ڈسکرپشن میں جا کے آپ mention کر رہا ہے اپنا سوڑا سا کہ آپ کیا چک رہا کر سکتے تو بیسکلی online platform نے کیا کیا بیسکلی ایک sahara ہے یہاں کہ لو کہ کام ڈھونڈ کے ڈھریعہ ہے ٹھیک ہے جی اگر باہر جاتے ہیں مزدور دیکھتے ہیں دیاری مزدور بچارے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ کام ڈھونڈنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جس کا ریٹ اچھ ہوتا ہے اس اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کام کر تو یہ بیسیکلی ایک سارا کہہ لو کہ فائیور کی سٹوری ہے اسی طرح آپ ایک اپوک پہ اکاؤنٹ بنالو کافی اور ویبسیٹ میں ہے فریلانسیم ویبسیٹ آپ فائیور پہ ٹرائے کرلو فائیور تھوڑا سا کہ آسان سمجھا جاتا ہے آپ ساتھ اپنا 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 گھنٹے کے پہلے جاب مل جائے گی دیکھو یہ ساری ویبسیٹ ہوتی ہیں دیکھو اگر جاب دلانے کے لیے کوئی ویبسیٹ ہمیں پہلے پیسے دیں پھر آپ جاب دیں گے وہ چیز غلط ہے اگر کوئی ایسی ویبسیٹ جو آپ کو پچیس ڈار جائے گی آپ یہاں پر پانچ ہزار پہ انویسٹ کر دیں یہ ہماری فیز ہے اور آپ کو جاب مل جائے گی تو وہ فیک ہے ہاں اگر بہت ایسا ہے تو بھائی کیونکہ مارکر میں جاب ہیں شاید بچے بھی اتنا سیریس نہیں ہے ایسی بھائی آج کل آپ کہتے ہو جی کہ ڈگری is پیس پیپر ردی کا کاغذ ہے اگر ردی کا کاغذ ہوتا تو میری 18 سال education ہے میں MBA کیا اس کے بعد میں آگے 620 specializations کیوں کی میں آگے فردر اور کر رہا ہزار specializations میں نے پوری کر نہیں تو اگر یہ ردی کے کاغذ نہیں تو باقی مزید انشاءاللہ میں کوشل کروں گا اس پر پروپر جو ہے نا آم سے روم میں بیٹھ کے نا پروپر آپ کو ایک 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 رجل مارکے میں کام کرتے ہوئے USA اس کے بااد اللہ بھلا کرے آپ سعودی آر دبائی سے مجھے jobs آئیں تین سال بہت مجھے آف آگی تھی آپ فاملی لے کے مدر فادر سسسٹر بیٹر حاف بیٹا لے کمپنی سارا خرچہ کرے گی ستے وغیرہ ہر چیز ہور مجھے پاکستان سامجھ جاتے بھائی چیز مجھے پاکستان میں ہی رہنا ہی چیز بچوں کو کھاتا ہوں میرا مرکسط بھی ہے تو چونکہ بھائی بہت اچھے بھائیو سے بھی بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو جو بہتا نے مجھے بولا وہ نے کر دیا باقی مزید جو بھی کوشنوں بہتا رہا مجھے بتا دینا میں انشاءاللہ کو بھی ایڈرس کر دوں گا ڈیر سارا خیال رکھے گا دعا میں آدھر رکھے گا پاکستان زندہ باز